میرے آقا میرے آقا میرے آقا موسیقی یہ 25 پارہ ہے اور سورہ زخرف کی آیت 98 سے 73 تک کی آیات اللہ جب اجرال فرماتے ہیں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم اے میرے بندوں آج کی زندہ تم پر کوئی خوف ہے ولا انتم تخزنون اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا الَّذِينَ آمَنُوا بِعَيَاتِنَا تم وہ لوگ ہو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہو وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اور یَلُمْ مُسْلِمَانَ رَهِ اُدْخُلُ الْجَنَّتَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں تمہارے چوڑے جنت میں تُحْبَرُونَ تمہیں وہاں خوش کیا جائے گا یا تمہیں یا وہاں مزین کیا جائے گا یُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِسِحَافِمْ مِنْ ذَحْبِ وَأَقْوَابِ اور گھمائی پھرائی جائیں گے گھمائی جائیں گے ان کے اوپر وہاں تھال سونے کے تھال اور سونے کے گلاس وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَغْضُ الْأَعْيُنَ اور جنت میں ان کے لئے وہ کچھ ہے جس کو ان کے جیت چاہیں گے وَتَلَغْضُ الْأَعْيُنَ اور ان کی آنکھوں کی لذت کا سامان بھی رکھتا ہے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہوک وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُولِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس وجہ سے کہ تم ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے وَلَكُمْ فِيهَا فَاقِحَتٌ كَثِيرَتٌ اور اس میں تمہارے لئے بہت سے پل ہیں مِنْحَتَا قُلُونَ ان میں سے تم کچھ کھاؤ گے پیشلی آیت میں آخر جو آیت تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں قیامت کے دن کے ایک حال یہ بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جتنی دوستیاں ہیں جو دنیا میں دنیابی مفادات کی خاطر تھیں یا دنیابی جو ہے وہ یعنی گناہوں میں ایک دوستے کے معامل اور مددگار بنتے تھے ایسی دوستیاں وہاں بلکل کام نہیں آئیں گی اور ایسے دوست وہ آپس میں ایک دوستے کے دشمن بن جائے گی اور وہاں جو دوستی اگر کام آئے گی تو وہ متقی اور پرہزگار لوگوں کی دوستی کام آئے گی جو نیک لوگ ہوں گے جن نیک لوگوں کے ساتھ آدمی نے دنیا میں اپنا وقت گزارا ہوگا ان سے محبت کی ہوگی اور ان کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا تو وہ دوستی وہاں کام آئے گی اور ایسے لوگ ایک دوستے کی سفارش کریں گی آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی متقین لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ جنت میں اللہ جلال ان کو کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائے گی تو پہلی آئے گی فرما کہ یا عبادی لا خوفن علیکم اليوم انتم ولا انتم تحضنون کہ اے میرے بندوں آج کے دن نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے غم ماضی کے کسی واقعے پر ہوتا ہے اور خوف آئندہ کے کسی اندیشے کا ہوتا ہے کہ آئندہ مجھے یہ تکلیف اور پریشانی نہ پیش آ جائے تو جنت میں نہ خوف ہوگا آئندہ کے کسی چیز کا کوئی اندیشہ ہوگا کوئی پریشانی آنے والی پر نہیں ہوگی اور گزشتہ بھی وہاں دنیا کی کسی چیز پر کوئی غم اور کوئی پریشانی وہاں نہیں ہوگی وہاں خوشی ہی خوشی انسان کو ملے گی اور فرما ہے کہ تم وہ لوگو کانو اللہذین آمنو بھی آیا تھے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے تھے اور وکانو مسلمین اور مسلمان بھی تھے اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ جو انسان عامال کرتا ہے ان نیک عامال کو اسلام کہتے ہیں اور جو انسان کے دل کے اندر تعلق ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے یقین کے ساتھ ہے تو یعنی تمہارا ایمان بھی کامل تھا اور دل کا یقین بھی ٹھیک تھا عقیدہ بھی درست تھا اور تمہارا عامل بھی درست تھا اس عقیدے کی درستی اور عمل کی صحیح ہونے کی ویسے تمہیں جندت ملے گی اور جندت کے اندر تمہیں بیش ہے کہ تم داخل ہو جاؤں تم بھی اور تمہارے بیگیاں بھی تحبرون اس میں تمہیں خوش کیا جائے گا تحبرون کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں خوش کیا جائے گا یعنی تمہارا اکرام کیا جائے گا تمہیں خوش آمدید وہاں کہا جائے گا اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ تمہیں مزین کیا جائے گا یعنی تمہیں آراستہ پیراستہ کیا جائے گا مختلف طرح کے سیورات تمہیں پہنا کر تمہیں خوبصورت بنایا جائے گا جندت کے اندر اور وہاں تمہارے اوپر وہاں مختلف قسم کے تھال سونے کے اور اسی طرح گلاس بھومائے جائیں گے تھالوں کے اندر مختلف طرح کے کھانے آ رہے ہیں اور گلاسوں کے اندر مختلف طرح کے مشروبات ان کو مل رہے ہیں اور بڑا اکرام بڑا اعزاز اس میں جنت والوں کا کیا جائے گا اور جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی ہمیں تیار کر رکھیں دنیا میں تو انسان بڑے سے بڑا بھی آدمی ہو بڑے سے بڑا چاہے دیندار ہو یا بڑے سے بڑا دنیا دار ہو اس کی دنیا کے اندر ہر خواہش پوری نہیں ہوتی نہ انبیاء لے مسئلہ تو تسلیمات کی ساری چاہتے خواہشیں دنیا کے اندر پوری ہوئی ہیں اور نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی جائے وہ دنیا کے اندر ساری چاہتے اور خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں نہ ہوئی ہیں لیکن جنت اللہ جلال نے ایسی جگہ بنائی ہے کہ جہاں ہر آدمی کی ہر خواہش بہت اچھی طرح سے پوری کی جائے گی اور جو دل کے اندر پیدا ہوگا وہ انسان کو ملتا رہے گا اور تمہاری آنکھوں کی چندک کا سامان بھی ہم نے بہت تیار کر رکھا ہے اور علماء دیکھا ہے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ انسان کی آنکھوں کو اور دل کو جو سرور ملے گا وہ اللہ جلال کے دیدار سے ملے گا اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی یعنی اس کا بدل نہیں ہے اور اس کا کوئی سمپل بھی دنیا کے اندر نہیں ہے جنت باقی نعمتوں کا جنت کی نعمتوں کا تو اللہ نے کچھ زائقہ دنیا میں رکھا ہے اس کا کوئی نمونہ دنیا میں رکھا ہے لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دیدار کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی سمپل دنیا کے اندر اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو سال میں وہاں ایک دفعہ زیارت ہوگی بعضوں کو مہینے میں ایک دفعہ ہوگی اور بعضوں کو ہفتے میں ہوگی اور بعض خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو صبح و شام اللہ جلالہ کی زیارت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے وَأَنْتُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گیا اور اگلی آج نے فرمایا کہ یہ جنت ہے جس کا کمیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے نیک عامال کی وجہ سے یہ وارث ہونے کا لفظ اس نے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے ایک جگہ اس کی جنت میں ہے اور ایک جگہ اللہ نے اس کی دوزخ میں بنائی ہے تو جنیا میں جو کافر ہیں ان کی جگہ اللہ نے جنت میں بھی بنائی ہے لیکن وہ اپنے کفر کی وجہ سے اپنے بدعامالیوں کی وجہ سے وہ جنت میں جا لی سکتے تو ان کی جو جنت کے اندر جگہ تھی وہ اللہ جلال جلال ایمان والے اور متقی لوگوں کو وہ جنت میں جگہ تا فرما دیں گے تو کافروں کی اس جنت میں جو ان کی جگہ تھی اس کے وارث بھی یہ ایمان والے مسلمان بن جائیں گے اس سے فرمایا کہ تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا فَاقِحَتٌ كَثِيرَةٌ اور تمہارے لئے اس میں بہت سے پھل ہوں گے منہ تاکنون اس میں سے تم کھاتے رہو گے تو یہ اللہ جلال جلال جنت کی نیمتوں کا تذکرہ فرما ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ایمان والے بندوں کو متقی اور پریزگار بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نصیب فرمائیں گے اللہ جلال و مجی اور آپ کو بھی ان ایمان والے متقی و پریزگار بندوں میں شامل فرما دیں اور آخرت کے وہ نیمتے تاکہ ہمیں بھی نصیب ہو جائیں اگلی آیات میں دو دو خوالوں کا اللہ نے حال بیان فرما ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظ فرما ہے